اعوذ باللہ میں نے شہید وانے الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رکھی ہوں جیسا کہ میں نے پہلا عمل آپ کو بتایا تھا بچوں پر حاضری کرنے کا تین دن کا عمل پھر میں نے آپ کو بتایا چالیس دن کا عمل ٹھیک ہے نا پھر میں نے آپ کو بتایا چالیس دن کا عمل بڑی زکاعت میں نے بتایا جس پہ آپ خود بھی حاضری آج میں آپ کو سور اخلاص کا عمل بتاؤں گی پر با موکل ہوگا وہ با موکل سور اخلاص کے ہوں گے تو ان کا یہ عمل ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے سکرین پر جیسے ہی نقش لکھا وہ بلکل اسی طرح اتار لینا ہے ٹھیک ہے تو نیچے جو عبارت لکھنے ہیں وہ ہے یہ خدام و حاضر سور اخلاص یعنی سور اخلاص کا جو موکلین ہیں یہ ان کو تسخیر کا جو آگے میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے ساتھ میں لکھ رہے ہیں یا خدام و حاضر حاضر سور اخلاص حاضر شو بحق بسم اللہ الرحمن الرحی سور اخلاص بیما پرخید جلالی جمالی بعد نماز عشان نو چندی جمعیرات سے آپ نے پڑھنا شروع کرنی ہے تین سو چونتیس مرتبہ صرف آپ تین دن تک پڑھیں گے ہر جو ہے سور اخلاص کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر مداوت کے لئے آپ نے اکیس مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے تاکہ عمل آپ کے قبضے میں رہے قابو میں رہے طریقہ ہے حاضری کے لئے جب آپ اس کی زکادہ ادا کر لوگے تو سور اخلاص کو گیارہ بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں تو فوراً حاضری ہو جائے گی جو بھی ان کے موکلین ہیں ہفتہ جیش ان کا نام ہے یہ بھی حاضر ہو جاتے ہیں اور دوسری جو موکل ہیں وہ بھی حاضر ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں ان کے چار موکل اس سورہ کے تابع ہیں یعنی آحد سمد اور دو اور موکل ہیں ان کے نام مجھے نہیں آتے ٹھیک ہے آپ آتے صرف یہ دو ہی ہیں ٹھیک ہے سمد اور آحد ٹھیک ہے تو جیسے ہف ہف جیش بھی نام ہے ان کا ٹھیک ہے وہ بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں چار موکل ان کے تابعے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ جب کرو گی عمل پھر آپ کو پتہ لگے گا اور اگر آپ مجھے سے پوچھنا چاہتے ہو کہ میں نے کون سا کیا تھا تو میں نے میں تو ظاہر بچوں پر حاضری میں نے پہلی دفعہ جب عمل کیا تھا تو بچوں پر حاضری کا کیا تھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ وہ کامیاب آج تک لوگوں کو دیتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ اسی سے حاضری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی شروعات حاضری کے عمل سے کریں تاکہ بچوں پر حاضری کروائیں تو آپ کی میں کہتا ہوں